کہتے ہیں اتحاس میں اگر بدلاؤ کے لیے کرانتی نہ ہو تو پھر صرف اور صرف صدہار سے کام چل نہیں سکتا ہے شاید اسی لیے ڈلی میں جنتا نے جو جنادیش دیا 2014 میں نرندر موڈی کے نام پر جو جنادیش ملا یہ ایک طرح کی سنصدی راجنیتی میں کیا کرانتی کاری ہے کیسی پہل ہو چلی ہے جس کے ذریعہ آپ جنتا تیہ کرے گی کہ اگر دیش اس دشاں میں نہیں بڑھے گا تو ہم آپ کے ہتھیلی میں سب سچ رکھ دیں گے اس کے بعد آپ کام کی جئے کچھ ایسی تاثیر بن پڑی ہے لیکن یہ نام کیوں دینا پڑا یہ ہر ذہن میں کئی سوال ہوں گے اور عطیت کے پنوں کو ہر کوئی کٹول رہے ہوں گے لیکن آئیے جرہاں ہم دکھاتے ہیں دراصل ڈلی کے چناؤ کا مطلب کیا اتحاس میں پہلی بار ستہ چھوڑنے کے بعد ستہ کسی کو مل گئی ستہ چھوڑنے کے بعد ویپی سنگھ کو بھی ستہ نہیں ملی تھی لیکن یہاں پر مل گئی ستہ چھوڑنے کے بعد اتحاس چٹولیے کسی کو ستہ نہیں ملتی ہے یہاں مل گئی دوسرا سوال دوسرا سوال اس کے بعد آتا ہے کہ پہلی بار ڈلی میں ہی دو سال پرانی پارٹی لگاتار ستہ میں ہے پہلی بار اب سوال دوسرا ہے پڑا پڑا لگائیے بھائی ایک بار سی ایم ہارے دیکھ بار سی ایم کا چہرہ ہارا شیلا دکھشت بھی ہاری یہاں پر آپ دوسرا چہرہ کے دیکھیں کہ کرن بیدی بھی ہاری پہلی بار پچاس فیزدی سے زیادہ ووٹ کسی ایک پارٹی کو ملے ہیں یہ سارے نئے پریورتن کی دشاہ میں بڑھتے ہوئے قدم ہے پہلی بار کسی پارٹی کو ویدھان سوا میں پنچانوے فیزدی سے زیادہ سیٹے مل گئی ہیں سکم میں ہوا تھا 1989 لیکن اس کے بعد نہیں پہلی بار کندر میں جو پارٹی بہمت کے ساتھ آئی وہ دلی میں ہار گئی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا دلی بیاری تھے اس سمیں لیکن اس سمیں بہمت کے ساتھ نہیں تلتی بیاری باچ پہی گڑوندن کی سرکار تھی بارہ سال میں نرندر موڈی کی پہلی چناوی ہار دوہجار دو میں پہلا چناو جب گجرات سے لڑتے ہو چناو اس کے بعد سے لگتا جیتے ہوئے رت یہاں آ کر رکھتا ہے دلی میں پہلی بار کانگریس کا کھاتا بھی نہیں کھلا عجیب و گریب اتحاس کے موڑ پر کانگریس آ کر کھڑی ہو گئی پہلی بار سات لوگ سبھا سیٹ جیتنے والی پارٹی ویدھان سبھا میں سات سیٹ بھی نہیں جیت پائی یعنی جہاں وپکش کا نیتا ہونا چاہیے شاید اسی لئے پہلی بار وپکش ہے بن نیتا ہے اب یہ ستے کرنا ہے آم آدمی پارٹی کو سرکار کو کی وپکش کے نیتا کے طور پر مانتہ دی جائے یا نہ دیا جائے تو اتحاس میں پہلی بار دلی نے کچھ ایسی استطیاں درج کی ہے جو بار بار اس دشاں میں لے جاتی ہے کیا واقعی ایک ایسی گرانتیکاری استطی میں دلی نے راجنیتی کو لاکر کھڑا کر دیا ہے جس کے آگے ہر کوئی کو دیکھنا پڑے گا اور اگر دیکھنا پڑے گا تو دلی کے حالات بدلنے پڑیں گے اگر دلی کے حالات بدلنے پڑیں گے تو شاید اس پونجی اس بجار اس چکا چون سیتر لوگوں کی نیونتن جررتوں کو دیکھنا ہوگا لیکن دیکھ دوسرا سوال یہیں سے آتا ہے سوال اتنا پر نہیں ہے جو کبھی نام نہیں لیتے تھے آج انہوں نے ٹیلی فون کیا یہ واقعی ایک عجیب و گریب استطی ہے لیکن وہ بھی آپ کے سکرین پر ہم لے کر آتے ہیں اسکرین پر لائیے جو ٹیلی فون ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک ٹیلی فون اور ان ٹیلی فون کی دوری جو تھی اس دور میں کیا سیاسی طور پر کم ہو گئی کہاں گیا ٹیلی فون نہیں موڈی پر یہ ہے یہ نہیں چاہیے ہمیں ٹیلی فون چاہیے ٹیلی فون جس میں آج ایک کے بعد فردھان منتری نے ٹیلی فون کیا دیش کے گرے منتری نے فون کیا سونیا گاندھی نے فون کیا راہل گاندھی نے فون کیا اور ان سب کے بیچ اددو تھاکرے نے فون کیا راس تھاکرے نے فون کیا یہ ساری پرستیتیاں بتلاتی ہیں کہ دراصل بہت ساری نئی پرستیتیاں دلی میں آ کر کھڑی ہوگی ابھی تک استیتی جو بھی دلی میں بنی ہو لیکن آئیے شنواز جی ہمارے ساتھ جل چکے ہیں راشید الوی صاحب ہمارے ساتھ جل چکے ہیں اور ساتھ ہی یوگندر یادب جی آم آدمی پارٹی کے بھی ہمارے ساتھ جل چکے ہیں ہم اس لگاتار اس سلسلے کو دکھاتے چلیں گے دلی میں کس روپ میں کیسے بدلاؤں کی ضرورت ہے شنواز جی کیا واقعی دلی کوئی کرانتی کاری راجنیتی کو رچنے نکل پڑی یا آپ کو لگتا ہے جی نہیں ایک سامان نے جیت سامان نے ہار اور اس کے بیچ میں کھڑی دلی دیکھیں یہ سامان نے جیت نہیں ہے یہ جو جیت آم آدمی پارٹی نے جیتی ہے پہلے تو یوگندر جی کو بڑھائی دیتے ہیں کہ بہت بڑی چنوٹی انہوں نے جیتی ہے اور اس کی اپیکشن ہمیں تھی شاید ان کو بھی نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی جیت ان کو ملنے والی ہے اور کانگریس کا تو سوال ہی نہیں یہ صحیح ہے کہ دلی میں پچھلے سات آٹھ مہینے میں پرستیتیاں بدلی ہیں دلی کے لوگوں نے جب تیع کیا تو سات کی سات سیٹ نرندر موڈی کو لوگ سبھا کے چناؤں میں دے دیا اور کندر میں پردھان منطری ان کو بنایا اور دلی کے لوگوں نے تیع کیا کہ دلی کے اندر مکھ منطری کے طور پر ان کو اروند کجریوال چاہیے تو دلی میں ساری کی ساری تقریباً سیٹیں اروند کجریوال صاحب کو دے دیا تو دلی جب فیصلہ کرتا ہے تو ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے تو دلی میں لوگ سبھا کے چناؤں میں ایک طرفہ فیصلہ بھارتی جنتا پارٹی کے پکچھ میں پردھان منطری کے لیے نرندر موڈی اور مکھ منطری کے لیے اروند کجریوال بھارتی راجنیتی اور اس دلی کا چناؤں کیا کٹ گھرے میں نہیں کھڑی ہے شہنواز جی جب پوری ستہ ملی طاقت ملی اس بات کا احساس ملا کہ اب آپ کو کام کرنا اور دلی کی سڑک پر ہم وہ درش بھی دکھلانے والے ہیں جس میں کیبینٹ منطری اپنے کیبینٹ کے منطرالے کا ذکر کر کر دلی میں پرچار نہیں کر رہے تھے بلکہ بتا رہے تھے کیسے ویدھائک کو چناؤ جانا چاہیے یہ سنکیت بھارتی راجنیتی میں اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا ہم اپنے منطرالے کا ذکر نہیں کر رہے آپ پنپرسن جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے تیاز میں پہلی بار کسی کیبینٹ منطری نے چناؤ پرچار کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو دلی بجلی کو بھوگ رہی ہے ایک منٹ سنیے نی نی آفی کا مددہ تھا آفی نے مددہ اٹھایا تھا دلی میں بجلی کا چوبیسو گھنٹے بجلی دیں گے حضور ہاں میں کہہ رہا ہوں بجلی منطری سارک پہ آکے کہتے ہیں کہ بجلی منطری بھی بجلی منطری بھی بجلی منطری بھی بجلی پی کا کار کرتا ہے وہ بھی پرچار کر رہے تھے چاندنی چوک جلے میں وہ لگے تھے میں بھی اس جلے میں دو ویدان صفحہ میں لگا تھا ہر ویکتی جو ہمارا آپ جس کو کیبینٹ منطری کہہ رہا ہیں وہ بجلی پی کا کار کرتا بھی ہے اور اس کو بھی ادھیکار ہے کہ وہ جا کر پارٹی کا پرچار کرے یہ صحیح ہے کہ جنتہ نے ان کو آج جیت دی ہے ہم اس لیے بڑے ہردے سے جیت کی بڑھائی دیتے ہوئے ہم ہار بینر میں ہو کر سویکار کرتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ دلی کی جنتہ نے جو ان کو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری پر یہ کھڑے اتریں گے یوگندر جی ہماری آواز اب تک آ رہی ہے پنی پرسند بھائی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن شہنواز جی کا جواب مجھے بلکل سنائی نہیں دیا اچھا وہ بواستہ کر رہے ہیں کہ شہنواز جی کا جواب آپ تک آنے لگے اور چونکہ ہم شہنواز جی سے جوڑ کر کوئی سوال آپ سے نہیں پوچھیں گے لیکن دلی میں جو جنادیش نکل کر آیا ہے کیا یہ بھارتی راجنیتی کا ایک ایسا سنکیت ہے جس میں جنتہ کو لگتا ہے کہ اس کو بار بار ٹھگا جاتا ہے تو کیوں نہ ایک بار سب ایک ساتھ ایک جھٹ ہو کر ایک پکش میں چلیں اور پھر موقع دے کر دیکھیں کیا اس بار بھی ٹھگے جائیں گے یا کہیں نکل جائیں گے اوبر جائیں گے پنے پرسن بھائی بہت جیسے آپ نے خود بتایا احتحاسک جنادیش ہے اور یہ جنادیش شبد جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اکثر تھوڑا سا بہومت آ جائے تو ہم اسے جنادیش کہتے ہیں لیکن آج جو ملا ہے یہ بلکل جنادیش ہے ڈلی کی جنتہ مانو ایک سور میں کھڑی ہو گئی ہے اور کہہ رہی ہے لو تم نے کہا تھا 28 تھے کم تھے تم نے کہا تھا 5 سال چاہیئے تم نے کہا تھا سپشٹ بہومت چاہیئے لو سب کچھ لو اور اب جاؤ اور اب قائدے سے راج کرو اتنا بڑا جنادیش اتنا پرچند بہومت بہت بھاری ہے میں سمجھتا ہوں اربین بھائی نے بھی کہا سکیری ڈر لگتا ہے آشاؤں کا بوجھ آکانک شاہوں کا بوجھ جتنا بھاری ہوتا ہے اتنی وجنی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی اس لئے اب تو کیول سر جھکانے کا وقت ہے اور سر جھکا کے چپ چاپ سے کام کرنے کا وقت ہے اگر کل کو ہریانہ میں تو چناؤ نہیں ہوں گے مان لیجے بیہار میں چناؤ ہوتے ہیں عام آدمی پارٹی اپنا وزتار بیہار کی دشاہ میں کرتی ہے آپ کے دلی کے منتریوں کو اجازت ہوگی پرچار کرنے کے لیے جائیں دیکھیں عام آدمی پارٹی ایک راشتری اصطر پر بکلپ جرور بننا چاہتی ہے دیرگکال میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہم صبح اٹھ کے لیں گے ہمارے پر بہت بڑی جمعہ واری ہے دلی میں کچھ کا دکھانے کی جمعہ واری ہے ہماری سیمت کشمتہ ہے اس کشمتہ کو دیکھتے ہوئے ہم چلیں میں سمجھتا ہوں پچھلی بار ہماری جب دیچ ہوئی تھی دلی میں اسے لے کے جتنا بوال مچ گیا تھا اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا دیش کو فائدہ نہیں ہوا اس لیے پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تھوڑا دھیان سے چلنے کی ضرورت ہے جلدباجی ہڑ بڑی یا بڑ بولے پن سے نقصان ہی ہوگا تو ہمیں اس کے بارے میں اپنی رنمیتی اپنا پورا نقشہ بنانا ہے کہ ہم آگے کیسے جائیں نشت ہی ہم راشتری یا دشاہ میں بڑھنا چاہیں گے نشت ہی ہم ایک کھالی راجنیتک بطلب نہیں بننا چاہتے ہم ایک اور سرکار نہیں بننا چاہتے ہم اس دیش میں ایک بے کلپک راجنیتی دینا چاہتے ہیں لیکن کب کہاں کیسے اور اپنے قدم کیسے اٹھائیں گے اس کے بارے میں بیٹھ کے جڑا تفلی سے سوچنے کی ضرورت ہے ہم اس پہ آتے ہم اس پہ سوال پہ آتے لیکن ابھی تورت جنہ دیش سے جڑا سوال تھا تو راشید الوی صاحب وجیب و گریب استطی ہے پورے شوشل میڈیا میں بات چل چکی ہے کہ ایک ایسا جنہ دیش آیا ہے جس میں ہر پارٹی خوش ہے کانگریس خوش ہے کہ بی جے پی کا رت رک گیا بی جے پی خوش ہے کہ کانگریس کا صفایہ ہو گیا اور ہم آدمی پارٹی خوش ہے کہ ایسا جنہ دیش ملا کہ اس کے تو بلے بلے کانگریس کہاں پر کھڑی ہے دیکھیں کانگریس جہاں کھڑی ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے ہمیں اپنی شکست اپنی ہاتھ منظور ہے ہم ہارے دلی کے اندر لیکن جو پولٹیکل انیلیسز آپ کریں وہ ٹھیک طریقے سے اگر آپ کریں گے تب ہی آٹھ مہینے پہلے ہی تو ہم پارلیمنٹ ہاری کیا لوگ دل کے اندر اتنی جلدی کوئی راجنی تک دل کھڑا ہوتا ہوا دیکھا ہے اور اس چناؤں کے اندر چناؤں کے بیچ میں باٹ پی جی ہم نہیں کہہ سکتے تھے لیکن یہ بات تو سب جانتے تھے کہ دلی کی لڑائی عام پارٹی اور بی جے پی کی لڑائی اگر یہ لڑائی ہمارے ساتھ ہوتی تو حالات بدلے ہوئے ہوتے لیکن میں دلی کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سا بھی کھٹا ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی کو میسج دے دیا کہ یہ راستہ ہے جس راستے پر دیش کو لے جانا ہے جنتہ نے نہ صرف راستہ دکھایا ہے پردان منطری کو ہرا دیا دو سو ایمپیز کو ہرا دیا ساری کیبنٹ کو ہرا دیا نئے نئے لوگوں کو لا کے بٹھایا ان کو ہر ہرا دیا اور آپ دیکھئے ہندو اور مسلمانی کھٹا ہو گیا ہر طریقے کی چالے چل کر دیکھتی بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا پردان منطری نے کہا تھا دیش کی آواز دلی کی آواز نہیں راشد صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں راشد صاحب دلی کی آواز راشد صاحب اس دیش کی جنتہ کیا کرے ہمیں بتا دیجئے راشد صاحب اس دیش کی جنتہ کیا کرے کانگریس کے دور کے گھوٹالوں سے پریشان آپ سماجی کی استطیتیوں سے پریشان اور دیش لڑ رہا ہے پینے کے پانی کے لیے دیش لڑائی لڑ رہا ہے بجلی مل جائے دیش لڑ رہا ہے کہ کھیتی کی جمین بچ جائے روجگار مل جائے اس کی کتنی جورتیں ہیں روجگار چاہیے کپڑے پہ بدن چاہیے بدن پہ کپڑے چاہیے ایک چھت چاہیے آپ کلپ نہ کر رہے ہیں کون سی لڑائی لڑی جا رہی ہے کانگریس اور منبوہن سنگھ کے دور کے برستہ چار نے بی جے پی کو ستہ ملے کے آئے اور آج آپ سوال کر رہے ہیں سماجی سدبھاونہ کا اس بات کا ذکر آپ سنکیت کے طور پر کر رہے ہیں لیکن یہ بہت سیدھا سوال ہے اس کا مطلب ہے ہماری راجنیتی کہیں نہ کہیں الجھا رہی ہے جنتا کو دیکھیں میں ایک بات کہوں گا دیکھیں میں ایک بات کہوں گا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے چھت کی لڑائی ہے پانی کی لڑائی ہے بجلی کی لڑائی ہے لیکن میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کیا پندرہ سال کے اندر ڈلی کی شکل نہیں بدلی ہم نے آج ہم ہارے ہوئے ہیں شکل ہمیں ہو چکی ہے ہمیں منظور ہے ہم کو لگتا ہے یوگندر جی کو ہم کو اس میں جوڑنا پڑ جائے گا یوگندر جی پندرہ برس شیلہ دکھت کی ستہ ڈلی کی تصویر کیسے بدلی ہم تو بار بار کہتے ہیں 1991 1991 آرثیق صدار کی شروعات ڈلی کی جنسنکیا صرف 94 لاک اور 2015 میں ڈلی کی جنسنکیا 2 کروڑ کون لوگ آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں دیش میں کن آرثی کستیتیوں کا اپنا رہے ہیں آپ لوگ لوگوں کا پلائن کیوں ہو رہا ہے گھر بار چھوڑ کے آ رہے ہیں پروانچل کی تعداد ڈلی میں 60-70 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اس استطیق میں ڈلی آگے کون ہے یہ لوگ ہم کو لگتا ہے ان سارے سوالوں کے جواب کے ساتھ یہ جنہ دیش آپ سے اب راستہ کھوچتا ہے سمدھان کا راستہ یوگندر جی اور یہ ایک شاد پرکچھا کی گھڑی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھئے کانگریس کے پندرہ سال کے راج کے بارے میں تو ڈلی کی جنتہ اپنا نرنے دے ہی چکی ہے ایک بار نہیں دو دو باروں میں نرنے دے دیا ہے ایک سال کے اندر اور اس کی بیسک بات یہ ہے کہ جہاں ڈلی کے کچھ علاقوں میں آپ کو چکا چون دکھائی دی آپ کو فلائی اوور دکھائی دی لیکن ڈلی کی جو عام جنتہ ہے دلی کا جو بہومت ہے کہ جو کراری میں رہتا ہے براری میں رہتا ہے جو مصطفی آباد میں رہتا ہے جو مٹیالا کے گاؤں میں رہتا ہے کونے کونے میں رہتا ہے ان سب لوگوں کو محسوس ہوا کہ اس سے انہیں کچھ نہیں ملا وہ تھگا ہوا محسوس کرتے تھے مدیمبر کو لگا کہ وہ برشتہ چار کے شکار ہوئے تو اس کے اوپر تو جنتہ اپنی ورڈک دے چکی ہے مجھے بارمار دورانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں آج ایسا ہی کچھ سبق پردھان منتری نریندر موڈی جی کے لیے ہے آج کے اس بہتے نرنہ ایک جناہ دیش میں گیندر کی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے دو بہت بڑے سنکیت ہیں سبق ہیں وہ اس سے کیا سیکھیں گے کس دشاہ میں لے جانا چاہتے ہیں وہ تو وہ جانے پہلا سنکیت ہے کہ اس دیش میں یہ جو بٹوارے کی راج نیتی ہے چاہے وہ دھرمانترن کے نام پہ ہو چاہے وہ گھر واپسی کے چکر میں ہو چاہے وہ لگ جہاد بالا معاملہ ہو یہ لوگوں کو قبول نہیں ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے سنکیت ہے ایک طرح کا فیڈ بیک ہے اس سرکار کے لیے اور دوسرا یہ سرکار کی آرثک نیتیوں کے بارے میں یہ ایک طرح سے چیتاونی کی گھنٹی ہے کہ بھائی اس دیش میں عام آدمی بھی ہے جرہاں دیکھ لو وہ سرکار جو کی بھومی ادھگرہن پہ جس طرح کا ادھیا دیش لا رہی ہے وہ سرکار جو کی پورے کچھ بڑے ادھیوگی گھرانوں کے لیے سب کچھ اس دیش کے آرثک نیتیاں بدلتی جا رہی ہیں اس سرکار کے لیے ایک چیتاونی کی گھنٹی ہے کانگریس تو ایک جمعانے میں چیتاونی کو نہیں سنی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار شروع ہوئی ہے ان کے لیے چیتاونی کی گھنٹی ہے ہاں راشد صاحب نے میرے سے سوال ایک بات کہی تھی کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دس مہینے کے اندر کوئی پارٹی ایسے پلٹ جائے کانگریس کی طرف سے وہ بول رہے تھے کہ ہم کیا کریں لوگ سبا چناؤں میں تو یہ ہوا ہی تھا سر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پورا باد جی میں نے ایک پارٹی کو دیکھا ہے جس نے دس مہینوں میں بدل دیا ساری چیز کو اور وہ ہے عام آدمی پارٹی ابھی لوگ سبا چناؤں میں ہم دلی میں ساتوں سیٹھا رہے تھے ہم چودہ فیصدی پیچھے تھے بیجے پیسے اور آج ہم بائیس فیصدی آگے ہیں یعنی کی بدلاب ہو سکتا ہے بشرتے کی کام کرنے کی طاقت ہو آج مدوں پر رہے ہیں آپ ادھر ادھر مات جائیے جنتہ سب سمجھ رہی ہے کیون کیا کس روپ میں دیکھ رہا اس دیش کے مجاج کو لیکن شہنواز جی اب یہاں پر ٹکرا ہو رہا ہے ایک طرف عارتھک نتیاں وشمتہ پیدا کرتی ہیں سماج میں لوگوں کو دو دھاراؤں میں لاکر کھڑی کر دیتی ہیں اور دوسری طرف ہندوت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو منجور دیش نہیں کر پا رہا ہے کوئی نہیں کر پا رہا ہے دنیا نہیں کر پا رہی ہے دونوں اسطیتیوں میں لوگ بٹ رہے ہیں کیا بی جے پی دیکھ رہی ہے سب دیکھے بھارتی جنتہ پارٹی ان وشے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی اپنے آپ کو جو رہا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی پروکتہ یا راستیت دکھ یا پردھان منتری جی کے طرف سے یہ کبھی بیان نہیں آیا یہ جب بھی اس طرح کا بیان آیا جس کی چرچہ پہلے راشد علوی صاحب نے اور بعد میں یوگندر جی نے کیا ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو کنارہ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمپردائک سوہرد کی راجنیت کرتی ہے ہم سب کا ساتھ سب کے وکاس کی راجنیت کرتے ہیں یہ صحیح ہے کہ جب سے لوگ سبھا کا چناؤ ہوا دو چناؤ ایسے ہوئے بیہار کے اپ چناؤ اور یوپی کے اپ چناؤ جو ہم ہارے اس کے بعد ہم مہاراست ہرکھنڈ ہریانہ جیتے جمہو کشمیر میں اتھا جیتے یہ صحیح ہے کہ دلی کے چناؤ میں میں نے پہلے کہا کہ دلی کی جنتہ نہیں ہے کہ یہ کندر سرکار پر کوئی ریفرینڈم ہو گیا اور یہ غلط فہمی عام آدمی پارٹی بھی پال لے اور یہ غلط فہمی کوئی اور بھی پال لے یہ ہمارے مددوں سے جو سمپردائی سوہرد کا مددہ ہے اس پر ہم پوری طرح اس مددے سے اپنے گولک کرتے ہیں ہم سمپردائی سوہرد میں یقین رکھتے ہیں ہم دوش کی بھابنہ میں کوئی یقین نہیں رکھتے شہنواز جی سوال جب آپ کسی کو بدھائی دیتے ہیں شہنواز جی تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب کسی کو بدھائی دیتے ہیں سوال یہ ہے ہم اسی پہ آ رہے ہیں بہاری دلی میں کیا آپ اس دیش میں کسانوں سے جمین پانس ستارہ ہوتل کے نام پر لے لیں گے آپ کے ادیادیش میں یہ ذکر کیا ہوا ہے آپ اس دیش کے بیتر آپ یاد کیجئے جنسنگ کی کیا پول نہیں کھیتی کی جمین پہ تو کانون بنانے تک کی بات ہوتی تھی کہ اس کو کسی بھی حالت میں کھیتی کی جمین کسی لیے نہیں لی جائے گی کھیتی ہی ہونی چاہیے صرف راستی ہیتوں کے لیے لیا جاتا ہے راستی ہیتوں آپ کے لیے پانس ستارہ ہوتل ہے اس طبقے کو دیکھ رہے ہیں نہیں ہے یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے آپ کے ادیادیش میں لکھا ہے آپ اپنی چشمے سے کوئی دیش کے لیے کوئی بڑا کام ہو اس کے لیے لیں گے ہم پانس ستارہ کے لیے زمین ادھگرہن کرنے والے نہیں ہیں کیا یوگندر جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں شہنواز جی شاید تتھیوں سے پریچت نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں شہنواز جی یہ جو بھومی ادھگرہن آرڈیننس جو آپ کی سرکار نے ایشو کیا ہے اس میں انفراسٹرکچر کا جکر ہے ستارہ یا اس سے بڑے ہوتل بنانے کو انفراسٹرکچر مانا جائے گا اور اس کے لیے بھومی کا ادھگرہن تو خیر ہو ہی سکے گا وہ ادھگرہن بینا لوگوں کی سہمتی انومتی اور سوچنا کے کیا جا سکتا ہے یہ آپ کی اپنی سرکار کے نیم اثر تھوڑا زیادہ دھیان سے دیکھیں آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے وہ تک سے آپ کا من بدل جائے اپنی سرکار کے بارے شنواز جی ایک چیز اور اس میں جوڑ لیجی آپ بیہار سے آتے ہو اور بیہار میں گوڈاؤن نہیں ہے انارج رکھنے کے لیے اسططی یہ ہے کہ وہاں پر انارج کسان جو جاتا ہے جس وقت اس کی ویوستہ کی جاتی ہے وہاں پر اتپادن بڑھ جاتا ہے آپ کے پاس ویوستہ نہیں ہے وہاں پر ساپ اس دیش میں انارج رکھنے کے لیے آپ کی پوری کی پوری سسٹم میں پی وی آر زیادہ کھل جائیں گے سینیما گھر زیادہ بن جائیں گے لیکن انارج رکھنے کے لیے گوڈاؤن تک نہیں بنے گا اب جی لیکن پنپرسن جی یہ صحیح ہے کہ یوگندی جی نے بتا دیا نہیں تو جو آپ کہہ رہے تھے انہوں نے تو کہا نا انفرسٹیکچر کے نام پر انفرسٹیکچر تو انفرسٹیکچر نہیں ہے آپ بھی پتاؤ اور جی اب اگر آپ یہ سندیش دے دیں گے کہ صرف فائیو اسٹار اور تھری اسٹار کے لیے کر رہے ہیں تو سندیش غلط جائے گا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر شہر میں آپ جائیے آج دیش کے لوگ انفرسٹیکچر چاہتے ہیں اور آپ نے یہ صحیح مددہ اٹھایا کہ گوڈاؤن نہیں ہے ہم لوگ بھی جب بھاگلپور جیسے جگہ پر کسانوں کا آناج سرتا ہوا دیکھتے ہیں گوڈاؤن کی کمی ہوتی ہے کھڑی تو اتنی ہو نہیں پاتی کیونکہ گوڈاؤن نہیں ہے کیونکہ اس طرح سرکاروں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور ہماری سرکار گوڈاؤن بنانے کے لیے اس پر آج بر رہی ہے سوال یہ ہے کہ یہ چناؤں صرف بھومی ادھگرن بل پر نہیں لڑائی ہے نہیں نہیں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں دلی میں پچاس لاکھ پر وانچل ہے اگلا حصہ بیہار میں چناؤں ہونے والا ہے جو بیہار اور یوپی سے لوگ آئے ہیں دلی میں رہنے کے لیے کیا وہ ٹیلی فون کی گھنٹی کل نہیں گھنگن آئیں گے کہ دیکھئے دلی میں اگر سرکار ایسے چلتی ہے تو ہمارے ہاں بھی ایسی چلے گی کیا یہ میسیز نہیں جائے گا نہیں دلی میں دلی میں سرکار پر ریفرینڈم نہیں ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو عام آدمی پارٹی لوگوں کے بیچ میں گئی ان کو لوگوں نے جتایا ان کو ہم نے بڑھائی بھی دیا ہم بڑھائی دیتے ہیں تو ان کی جت سے جڑتے بھی ہیں آپ نے صحیح کہا کہ ہم ان کو ہردے سے بڑھائی دیتے ہیں انہوں نے اچھی سفلتہ پرات کی ہے لیکن ان کو بھی یہ غلط فامی نہیں ہونی چاہیے کہ کندر سرکار کے خلاف کوئی ریفرینڈم انہوں نے جیت لیا ہے ہاں دلی کی جنتہ کا دل انہوں نے جیتا ہے دلی کی جنتہ نے ان کو بڑی ذمہ داری دی اور اروند کیجریوال جی نے بہت ذمہ داری سے اس بات کو کہا بھی ہے کہ وہ اس کے اہنکار میں نہ آنے والے ہیں بلکہ ذمہ داری کو دلی کی نبھانے والے ہیں اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اس شناؤ کو آپ سیدھے کندر سرکار کے اوپر ریفرینڈن ماننے کے یہ بھی صحیح آقلن نہیں ہے ایک منٹ آپ نے ایک اچھی بات کہہ دی اروند کیجریوال نے آج کیا کہا اپنے بھاشن میں ہمیں ایک چھوٹا سا حصہ بہت چھوٹا سا حصہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اروند کیجریوال کا حصہ جب ہم سناتے ہیں کیا کہا گیا میں ایک ہی نبیدن کرنا چاہوں گا سبھی کارکرتاؤں سے سبھی ہمارے امیلے سے پوری پارٹی سے ذرا سا بھی اہنکار مت کرنا آج جو کانگریس کا حال ہوا وہ ان کے ہنکار کی وجہ سے ہوا آج جو بی جے پی کا حال ہوا وہ ان کے ہنکار کی وجہ سے ہوا اگر ہم نے ہنکار کیا تو یہی سبت جنتہ ہم لوگوں کو پانچ سال کے بعد سکھائے گی ہم لوگوں کو بلکل ہنکار نہیں کرنا ہے راشد الوی صاحب ارون کیجریوال بھاشن کے مر میں یہی کہہ گئے اہنکار نہیں کانگریس کو لے ڈوبا بی جے پی بھی انکار کرتی رہ گئی اب ہم بی جے پی سے اس کا جواب لیں گے لیکن آپ سے پہلے ایک جواب لینا چاہیں گے ایروگنس تو آیا تھا صاحب آپ کی ستہ میں اور ایسا ویسا ایروگنس نہیں آیا تھا ایڈوائزری کے نام پہ چھتایا جاتا تھا انکار ہے اس سے اس روپ میں آپ لوگ کرتے تھے کام دیکھیں میں کہوں گا یقیناً ہمارے کچھ نیتاؤں کے اندر اہنکار آیا تھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑھنا ہے لیکن جن نیتاؤں کو اہنکار آیا تھا وہ تو دس سال کے راج کے بعد آیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو تو چھے مہینے میں اہنکار آ گیا اور یہ سمجھ نہیں پا رہے زمانے بھر میں رسوہ ہوں مگرے وائے نادا نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے رازدان تک ہے آپ کے ایمپیز آپ کے منسٹرز کوئی رام زادہ اور حرام زادہ کہتا ہے کوئی لو جیغات کہتا ہے اور پر دان منطری خاموط بیٹے ہوئے ہیں اور پھر وقتہ کہتا ہے کہ بی جی پی کا اس سے کوئی تعلق نہیں شروع جی جواب دینا چاہتے ہیں جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے دیش بھی سننا چاہتا ہے کہ اہنکار بہت جلدی آ گیا دیکھے بھارتی جنتا جو عربین کجریوال جی نے کہا آپ نے وہی بائٹ ہم کو دکھائی ہے میں انہی کی بائٹ سے ایک شبد لے کر آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اہنکار نہیں آئے اور اگر اہنکار آئے گا تو پانچ سال بعد لوگ سبتہ بدل لیں گے نرندر موڈی جی کو پانچ سال نہیں ہوئے ان کو کوئی ابھی نہیں بدل لیا اور نہ ہمارے اندر کوئی اہنکار ہے ہم لوگ تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دے رہے ہیں لیکن کانگریس کو جن شبد پر ہم نے معافی مانگ لی جس شبد پر ہم نے کہا کہ یہ بی جے پی کا بیان نہیں ہے کانگریس جان بوچ کر اس بیان کو بار بار بول کر سماج میں سمپردائی سوہرد بگارنا چاہتی ہے کیونکہ کانگریس کو سمپردائی سوہرد بگارنا اور جب جب آپ راشد علوی صاحب سے موسیقا